پترس کا دوسرا عام خط باب اول شمعون پترس کی طرف سے جو یسو مسیح کا بندہ اور رسول ہے ان لوگ کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسو مسیح کی راستبازی میں ہمارا سا قیمتی ایمان پایا ہے خدا اور ہمارے خداوند یسو کی پہچان کے سبب سے فضل اور اتمنان تمہیں زیادہ ہوتا رہے کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلے سے انعائد کی جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلے سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہد کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت پر پرہزگاری اور پرہزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ علفت اور برادرانہ علفت و محبت بڑھاؤ کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خدا بندیس و مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گے اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندہ ہے اور کوتہ نظر اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے پس اے بھائیوں اپنے بلاوے اور برگزدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے بلکہ اس سے تم ہمارے خدا بند منجی عیسو مسیح کی عبدیش باشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے اس لئے میں تمہیں یہ باتیں یاد دلانے کو ہمیشہ مستعید رہوں گا اگرچہ تم ان سے واقف اور اس حق بات پر قائم ہو جو تمہیں حاصل ہے اور جب تک میں اس خیمہ میں ہوں تمہیں یاد دلا دلا کر ابھارنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے خدا بند عیسو مسیح کے بتانے کے معافق مجھے معلوم ہے کہ میرے خیمہ کے گرائے جانے کا وقت جلد آنے والا ہے پس میں ایسی کوشش کروں گا کہ میرے انتقال کے بعد تم ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھ سکو کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خدا بند عیسو مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغابازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کے پیروی نہیں کی تھی بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے اسے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہال پر تھے تو آسمان سے یہ آواز آتی سنی اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ موت بر ٹھہرا اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو آدھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پاؤ نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے اور پہلے یہ جان لو کی کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کے خواہش سے کبھی نہیں ہوئی بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے موسیقی